بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میرا پرگرام تین کمپنیز کے اوپر ہوگا یہ وہ کمپنیز ہیں جو پاکستان میں لوٹ مار کرنے کے لیے آئیں ہیں یہ وہ کمپنیز ہیں جو بڑے نامات کا جانسہ دیتی ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کا جانسہ دیتی ہیں انویسمنٹ اٹھاتی ہیں اپنا ٹارگٹ اچیف کرتی ہیں اور ان کے مالکان راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایم شاپنگ ورلڈ آئی تھی تو اس کے جو مالک ہیں وسیم اکرم انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ایمپیریل مال کا دعویٰ کیا تھا اس کے اپوزٹ جو لوکیشن بتا رہے تھے کہ یہ ہے وہ جگہ جو میرے نام پہ ہے ایک تو میں ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر بات کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم شاپنگ ورلڈ کا جو مالک ہے وسیم اکرم وہ اس وقت کے پی میں جو ایک ایکسچینجر ہے اسمان ان کے قبضے میں ہے کیونکہ وہ ایکسچینجر وہ اپنا جو اس نے انویسمنٹ اٹھائی تھی وہ اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں اور وسیم اکرم صاحب ابھی تک کے پی میں ہے ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی دوسری بات ہوگی ویلڈس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ دبائی سے بیٹھ کے ایک نوصر باز محفوظ شاہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اور بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے بڑے بڑے جو کمیشنٹ ایجنٹ ہیں ان کو ریٹرن ٹکٹ دیتا ہے دبائی میں ان کو اسٹے کرواتا ہے آی ایشی مرواتا ہے تاں کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ اس کے لیے انویسمنٹ اٹھائیں اور پھر وہ جو اس نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ اچیف کرے اور وہ بھاگ جائے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ونڈر میکرز کے اوپر ہمارا بار بار پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں کہ یہ خدارہ یہ جو کمپنیز آتی ہیں انویسمنٹ اٹھاتی ہیں اور اس کے بعد فرار اختیار کر جاتے ہیں ان میں انویسمنٹ نہ کریں اس کے علاوہ میں بات کروں گا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اوپر نیب کی اوپر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اوپر اور جو دیگر ادارے ہیں کہ جو کونزی سکیم کے تحت کمپنیاں چلتی ہیں بروقت ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے کوئی انتباہ جاری نہیں کرتے جس کے بعد عوام جوک در جوک ان میں انویسمنٹ کرتی ہے اور یہ کمپنیوں کو اس وقت ہوش آتا ہے جب یہ لوگ سکیم کر جاتے ہیں تو پھر ان کو ہوش آ جاتا ہے یار ایک انتباہ جاری کر دیں ہیں عوام کے لیے کیونکہ عوام کی خیر خواہ یہ ادارے اس قدر ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے یہ تمام کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے معلوم بھی ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت تک جو ہے کوئی ایسا انتباہ کوئی ایسی پریس لیز جاری نہیں کرتے جب تک عوام لٹنا جائے ماضی میں آپ دیکھیں کتنی کمپنیز آئیں ان کمپنیز نے فراڈ کیا جب نیب حرکت میں آئی تو ادارے بھی دوسرے ایسی سی پی نے بھی حرکت میں آنے کا کام شروع کیا اور انہوں نے پریس لیز جاری کی لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیم اکرم جب یہ کمپنی لانچ ہوئی تھی تو انہیں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کی کو فاؤنڈر تھی عظمہ خان صاحبہ اب دیکھ لیں کہ عظمہ خان صاحبہ بھی چھپ گئی ہیں وہ ان کا کوئی وائس نوٹ نہیں آ رہا کیونکہ ان کا معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کا جتنا کمیشن کھانا تھا وہ اپنا کمیشن کھا چکی ہے اور اب وہ بھی روپوش ہو چکی ہیں انقریب ایک اور کمپنی آنے لگی ہے اس میں آپ کو عظمہ خان صاحبہ نظر آئیں گی لیکن یہاں پہ بڑا تجسس ہے کہ عظمہ خان صاحبہ جب یہ کمپنی لانچ ہوئی تھی تو اس وقت اوپننگ سرمنی میں یہ موجود تھی پھر آفیس کی جو لوکیشن بتائی تھی وسیم اکرم کے ساتھ یہ موجود تھی وسیم اکرم نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کیونکہ عظمہ خان صاحبہ ہی سب کو انٹروڈیوز کرواری تھی یہ کیپٹن وسیم اکرم صاحب ہیں عظمہ خان صاحبہ ہی سب لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ان کے بڑے بڑے کنٹینرس پاکستان میں آتے ہیں عظمہ خان صاحبہ ہی تمام ممران کو بتا رہی تھی کہ یہ وسیم اکرم صاحب وہ ہیں جن کا دبئی میں بہت بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ہے کہ آپ اگر صبح شروع ہوں تو رات تک آپ گنتے رہیں گے ان کے بزنس ختم نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تمام بزنس ہواوں میں تھے پھر آپ کو معلوم ہے وسیم اکرم کراچی میں گئے گاڑی لینے کے لیے لیکن وہاں پہ یہ پیسے مان کے آگے کہ انہوں نے واقعی انویسمنٹ لی ہے پھر اس کے لوہ ان کے جانب سے ایک فتوہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی ایک مات کیے گئے تھے کسی نے ایک لیٹر لکھا تھا فتوے کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہم چلا بھی رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا جی انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں اب یہ ایم شپنگ ورڈ کا ہی ممبر تھا جس نے یہ فتوہ لینے کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا اس کے بعد جب معلوم ہے آپ کو کراچی میں وسیم اکرم صاحب تھے اس کے بعد وسیم اکرم پشاور چلے گئے اب پشاور میں جن کا مین ایکسچینجر ہے اسمان جس کا نام ہے اسمان وہ ایکسچینجر ہے کہ کوئی بھی کمپنی میں انویسمنٹ کرتا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نو سرباز ہوتے ہیں یہ بڑے تیز طراز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر بینک میں ہم انویسمنٹ لیں گے تو کوئی ایسی سیچویشن کریئٹ ہو جائے گی جس سے بچنا مشکل ہو جائے گا تو پھر انہوں نے اپنے ایکسچینجر لانچ کیے تھے مختلف دنوں میں تو اسمان خان صاحب جو ہے وہ ان کے ایکسچینجر تھے وہ پیسے اٹھاتے تھے اپنا کمیشن مارتے تھے باقی انویسمنٹ کرتے تھے اب موجودہ جو صورتحال ہے جو ہم نے ٹکٹ بھی چلایا تھا وسیب اکرم صاحب جو اس وقت کے پی میں ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق وسیب اکرم اس وقت جو ایکسچینجر عثمان ہے اس کے پاس ہے اور ایکسچینجر عثمان نے بھی بہت دا انویسمنٹ لے کے دی تھی اب وہ وسیب اکرم کو پاس رکھ کے مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ مالک جب پریزنٹ کرتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے تو مالک وسیب اکرم وہاں سے انویسمنٹ اٹھاتا ہے ایکسچینجر اپنے پیسے پورے کر رہے ہیں اب ہونا کیا ہے یہ میری بات ذہن میں رکھئے گا جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارے امپیریل مال میں یہ اتنا بڑا آفس ہوگا یہ آفس کی ذرا آپ تصویر دیکھیں ایک بیوٹی پالر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دفتر ہے دس پندرہ ہزار روپے کا انہوں نے فرنیچر وہاں پہ لگا دیا اور باتیں یہ کرتے ہیں اربو روپے کی کھربو روپے کی باتیں یہ کرتے ہیں کروڑ روپے کے انویسمنٹ لی ہے باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کروڑ روپے دے کے مزاربہ کا لیسنس لی ہے باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ لیمیٹڈ کا لیسنس لی لی ہے لیکن ان کے آفس کی لوکیشن آپ دیکھیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو نمبر بھی آپ کو بیوٹی پالر کا ساتھ دکھ رہا ہوگا آپ یہاں پہ فون کریں آپ کو ایم شاپنگ ورڈ کے دفتر کی تمام صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ایم شاپنگ ورڈ کا دفتر جو یہ تھا لاہور میں وہ بھی بند ہو چکا ہے کیونکہ وسیم اکرم صاحب خود کے پی میں اس وقت ایکسچینجر اسمان کے پاس ہے اب اسمان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ اٹھائی جائے تاں کہ اس نے جو لوگوں کی انویسمنٹ کرائی تھی وہ پیسے پورے کر سکے وسیم اکرم صاحب کی جہاں تک بات ہے انہوں نے ہمارے پہ جو کیس کیا ہے اس کی آپ کو ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کیونکہ اب ہماری پلی یہ ہے عدالت میں جو ہم نے اپنا ہی ہے ہم نے جو جواب داخل کرایا ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہے وسیم اکرم وہ خود پیئر ہو کوٹ میں اور بتائے کہ اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے کہاں پہ ہے اس کا مزاربہ کہاں پہ ہے اس کا وہ فتوہ جو ایک لیٹر لکھا گیا تھا کہاں پہ ہے ایمپیریل مال میں وہ بلندوں بال دعوے کرنے والوں کا دفتر لیکن یہ تھی ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے پھر میں بتا رہا ہوں کہ میری کسی کمپنی کے مالک سے کوئی ذاتی اناد دشمنی نہیں ہے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ عوام جو مجبور عوام ہے وہ ان کمپنیوں میں انمیسمنٹ نہ کریں کیونکہ یہ کمپنیاں فرار ہو جاتی ہیں ونڈر میکر کی بات کریں تو ونڈر میکر والے بھی یہی کام کر رہے ہیں وہ صرف ایک جو ان کے ڈاکٹر سائبان ہے وہ وہاں پہ مری میں بتاتے ہیں ہمارا ہوتل ہے اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ہوتل سے کتنی انکم ہوتی ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ کوسار مری میں رش پڑتا ہے ابھی یہ پیک سیزن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تین ماہ بلکل سکون ہو جائے گا پھر دو مہارش پڑے گا لیکن اتنی انویسمنٹ اٹھانے کے بعد وہ ڈاکٹر سائبان جنہوں نے اپنا فرنٹ مین رکھا ہوا ہے مار شباز اور اس کے نوہ ملک نظیر یہ وہ دو فرنٹ مین ہیں جو لوگوں کو بڑے بڑے انعماد کا لالک دیتے ہیں پونزی سکیم ہے میرا یہ دعویٰ ہے میں نے تو بڑی کوشش کی ان ڈاکٹر سائبان سے بھی ان کا موقع جان سکو لیکن وہ موقع دینے پہ راضی نہیں ہے یہاں پہ بیریہ ٹاؤن میں انہوں نے ایک آفیس بنایا ہوا ہے اس آفیس میں بھی انہوں نے بڑے بڑے پوسٹرز عویزہ کی ہیں یعنی کہ بینرز عویزہ کی ہیں اور اس طرح شو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہ لوگ بھی چھے سے آٹھ ماہ کے بعد یہ لوگ فرار ہو جائیں گے یہ میری بات آج نوٹ کر لیجئے گا یہ آج دو جنوری ہے نئے سال کا دوسرا دن ہے لیکن میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں ونڈر میکر والے بھی باگ جائیں گے ویلڈس کی بات کریں ویلڈس کے مالک ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ویلڈس کا مالک کون ہے محفوظ شاہ جو جیٹی کے بہت بڑے سکیمر ہیں ان پہ پاکستان آنے پہ بین لگا ہوا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کبھی ہلیکپٹر میں کبھی سمندر میں اور یہ شو کرتے ہیں کہ بہت بڑا مارکہ مار رہے ہیں بسکلی وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے کیونکہ یہ چہرے وہی ہے صرف نام چینج ہے یہ لٹے رہے وہی ہیں یہ نصرباز وہی ہیں صرف نام چینج ہے کمپنیاں نہیں ہیں اور انویسمنٹ کے نام پر عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی نیب کی ایسی سی پی کی اور دیگر ایف بی آر کی اور دیگر جو ادارے انہوں نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے ہم نے بھی ان کو کہا ہے کہ یہ ایسی کمپنیاں آ چکی ہیں جو عوام کو چونہ لگا رہی ہیں تو خدارہ عوام کو ان سے بچائیں بروقت کوئی اقدامات اٹھائیں تو اس پہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائیبر کرائم سیل ونگ نے انکوائری شروع کر دی ہے نیب کو بھی اپلیکیشنز محصول ہو چکے انہوں نے بھی انکوائری شروع کر جی ہے ایسی سی پی سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ان کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ ویک ہم ایک پریس لیز جاری کریں گے پریس نوٹ جاری کریں گے جس میں عوام کو آویر کریں گے کہ یہ جو پونزی سکیم ہے ان میں آپ انویسمنٹ نہ کریں یہ آپ کے پیسے لے کے فرار ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ